بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم سے یقیناً جو ہے بات کی ہوگی اس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے لیکن بات یہ کہ بابر آزم ڈروپ ہوا ہے اور شہین افریدی ہوئے ہیں نسیم شاہ ہوئے نام صرف بابر آزم کہا رہا ہے اس لئے جو بھی سلمان بھائی نے بتایا کہ جو بندہ کچھ کرتا ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے تو بابر آزم نے جتنا کیا ہے اس لئے آج اس کا ذکر ہو رہا ہے اچھا تو خبریں تو یہ تھی نا کہ نسیم اور شہین جو ہے نا وہ ویلنگلی انہوں نے کہا کھا ہے کہ ہماری جو فٹنس ہے وہ آپ تو دا مارک نہیں ہے ہم ہمیں نگلز کیری کر رہے نگلز کا مطلب ہے کہ جو تھوڑی بہت دردیں تھوڑی بہت یو رو سٹیفنس جو ہے ان کو ہوگی اور نظر آ رہا ہے ایک سو تیس بتے سے اوپر گین نہیں جا رہا کیپر تک گین پہنچانا مشکل ہوا ہوا ہے ایک جگہ چار پائیں گیندے کٹھی نہیں کر سکتے ڈیڑھ سو میں ایک میڈن اوور کیا پاکستان نے یہ ٹیسٹ بولنگ کے لیے ایک بہت بڑی چار شیٹ ہے یہ اب میرا خیال ہے پتہ نہیں کب یہ لاسٹ ہوا ہوگا تو سلمان بھی پچھلا پورا ٹیسٹ ہی چار شیٹ ہے جو پورا جو ہوتا رہا ہے اس پہلے ٹیسٹ میں نہیں یہ جو ہے نا یہ ایک دھیڑھ سوور میں ایک میڈن ہونا یہ تو پتہ نہیں کب ہوا ہوگا آخری دفعہ کسی ٹیسٹ میں ایک قرائم ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ شروع کہاں سے ہو اگر نسیم اور شاہین کی بات کی جائے کیونکہ ہم نے ان کو پورے ریدم میں دیکھا اس کے بعد ایسا ہے کہ ان پر پیچ آیا ہمزہ پہلے بتاؤ کہ کب دیکھا تم نے پورے ریدم میں لاسٹ یہ مجھے بتاؤ میں بتاؤں نسیم کو تو میں نے دیکھا ہے شاہین کو بہت پرانا دیکھا میں نسیم کو تو ہم نے ایشیا کپ میں بھی اچھا دیکھا نسیم کو ہم نے ورلڈ کپ میں بھی اچھا دیکھا کہ یہ وہ واحد بالر تھے جو ایک انٹ سے اٹیک کر رہے تھے لیکن ان کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی ہم نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں بھی دیکھا ہم نے انڈیا ورلڈ کپ میں بھی دیکھا لیکن اس طرح سے نہیں مل رہا یہ معاملہ ہم نے دیکھا ککول اکیڈمی میں کیمپ لگا وہاں پر کہیں ان سے زیادہ کام تو نہیں کرا لگیا ٹریننگ اس ٹریننگ کے بعد کوئی بھی فاس بولر جب مرہ اٹھ نہیں پایا اور بہت سی اس کے کنسرنس جو ہیں فٹنس کو لے کے وہاں سے تو معاملہ شروع آپ کو کہاں تک یاد پڑتا ہے کہ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا فٹنس کا دیکھئے ککول کوئی پہلی دفعہ ٹیم نہیں گئی دوہزار ساتھ کے ورلڈ کپ سے پہلے بھی ککول گئے تھے ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا اس کے بعد اگلے دوہزار نو میں بھی ککول گئے تھے ورلڈ کپ کا جیتا تھا جب جیتے تھے اور فائنل کھیلے تھے تب تو کسی نے ان کا نام نہیں لیا کسی نے ان کو کریڈٹ نہیں دیا کہ جی وہ ککول فوج کی اکیڈمیاں ادھر گئے تھے تو دیکھیں جی ورلڈ کپ جیت گئے کسی بندے نے نہیں کچھ بولا ہر ایک نے کہا جی ہمارا دوہر ہے ورلڈ کپ جیت گئے اب جب لڑکے جو ہیں وہ تھوڑا سٹرگل کر رہے ہیں تو اب جو ہے ظاہر ہے ایک ملک میں ایک فضاسی ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چیزیں کسی سے ڈالی جا رہی ہیں تو وہ بار بار ریلیٹ کے جاتا ہے کہ جب سے ککول گئے ہیں یہ وہاں سے بات یہ ہے کہ آپ کے پلیئرز اس کے بعد پاکستان کپ کھیلے اس کے بعد آپ کے پلیئر اس سے پہلے جو سیریز ہوئی ہے وہ کھیلے ورلڈ کپ کا ڈیبیکل ہوا آپ کا پرابلم ہے آپ کے سکل لیولز نہیں ہیں ٹیسٹ میچ کے جو آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی جو فلی ڈیویلپ سکل سیٹس ہوتے ہیں پلیئرز کے وہ نظر نہیں آتے یہ حادثہ یہ ککول سے نہیں ہے یہ تو پچھلے سات آٹھ سال سے یہ گیم چل رہی ہے اور اب آ کے اپنے جوبن پہ ہے یہ گیم آپ کو اپنے پروگرام سے اگر ہم اس کی ہسٹری میں جائیں تو یہ جب چھ ٹیموں کا سسٹم آیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہ چھ ٹیمیں جو ہے نا یہ پاکستان کا بیک اپ خراب کر دیں گی کیونکہ اس کے پیچھے کوئی کرکٹ ہے نہیں اور آج آپ کے وہی حالات ہیں کہ آپ گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتے ہیں آپ کو پلیئر نہیں مل رہے ابھی حالانکہ ریجنز بنے ہیں ڈپارٹمنٹ بنے ہیں بہت سارے پلیئرز نے ایک سیزن کھیلا ہیں بٹ وہ ایک سیزن ڈیر اونی ایر ایر اوڈ اس کے بیچ میں جو آپ کا ایک جنریشن گیپ آیا ہے یہ اب دعائیں دے اس سسٹم کو مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی وہ ہیں کرکٹ بورڈ میں جو اس سسٹم کو کہتے تھے کہ یہ پاکستان کو ٹھیک کرے گا اور آج وہی لوگ وہیں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم نے بڑی زیادتی کی اب جو سسٹم آ رہا ہے یہ سب کچھ صحیح کرے گا تو اصل جو ایڈریس ہونے والی جگہ ہے نا وہ والے لوگ ہیں ان کی بنائیوی پولیسیز ہیں اور آپ کی گراس روٹس میں جو کام خراب کیا گیا کرکٹ کو لے کر چھوٹے فارمیٹ کو سپیسیفائے کر کر کے اسی کی طرف سب کا دھیان لگا آپ کے پاس سپینر نہیں ہے ابھی کسی نے ٹیکسٹ کیا کہ پاکستان کے سپینرز ہیں ان کی سب کی ایج 40 اور 40 کے پلاس مائنس ہے بہیا بات یہ ہے کہ ایک تو 40 میں حرج کیا ہے اگر وہ مشین چل رہی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انجن کی کتری رننگ ہو چکی دوسری بات یہ ہے کہ this means کہ آپ کے پاس نیا کو سپینر نہیں ہے آپ نے کچھ تیار نہیں کیا اب اس کی وجہ کیا ہے آپ کے نئے بچے فرس کلاس کھیلتے ہی نہیں ہیں وہ کھیلنے کو بولنگ دیکھیں وہ اتنی فلاٹ بولنگ ہے سپین ہوتا نہیں ہے کسی کا وکڑ ملتی نہیں ہے کسی کو تو کیوں کھلائے گا کوئی ایسے سپینرز کو تو جب تک آپ ان کو فرس کلاس کرکٹ میں نہیں کھلائیں گے وہ بہتر نہیں ہوں گا اور فرس کلاس کو فرس کلاس رہنے دیں یہ اس کے ساتھ آ کر جو پروفیسرز اور ٹیچرز اور پتہ نہیں آ کے استادیاں لگاتے نا لوگ کہ اسی آور کیننگ کر دی سو آور کے پوائنٹ بنا دیے آٹھ آؤٹ پہ اتنے پوائنٹ ہیں آل آؤٹ پہ اتنے پوائنٹ ہیں یہ کیوں کرتے ہیں گمکری ٹیسٹ میچز میں کیا ایسا ہوتا ہے پہلی انگ جس کی جتری بڑی ہوتی ہے انگلینڈ نے بڑی کین ہٹس ہو کی آپ انڈر پریشر کرمبل کر گئے انگلینڈ نے آپ کو تھکایا ہے سیکنڈ انگ میں کوئی آؤٹ کرنے والے بول نہیں تھے بکاوز آپ اتنے تھک گئے تھے فیلڈ میں ڈیٹس آور آپ کو تو بول ہی نہیں کیا عبداللہ شفیق کا مو والا بول تھا ڈرائیو مارنے والا جس پہ وہ بولڈ ہوئے ہلکا سا وہ اندر آگیا وہاں سے اسی طرح جس طرح باقی پلیئرز آؤٹ ہوئے ڈیٹس آور چکیل آؤٹ ہوئے یہ جس طرح کی سائم شوٹیں مارا تھا وہ بھی جان چڑھا رہا تھا تو آپ جب تک یہ کھیلیں گے نہیں کھیلنے دیں گے نہیں صحیح طریقے سے تو آپ اس کے کنٹریبیوٹر ہیں جو ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں جی بریک واپس آئیں گے تو میں سٹوکس کی جانب سے کہا گیا کہ اس پچ پر رف کریئٹ ہو چکا ہے جو کہ ریورس سوئنگ کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم چار شمینل کے ساتھ جا رہے ہیں ایک فاس بولر ہمارے پاس یہ کیا سوچ کے پلیئنگ 11 تشکیل دیگی اس پر بات کہیں گے گی ایک بریک بات سٹی بیٹا ویلکم بیک جی بات ہوئی پاکسن ورسز انگلینڈ ٹیسٹ جس کا دوسرا ٹیسٹ کا آغاز کل سے ہو رہے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں جہاں پر وکیٹ کو لے کر بہت سی باتیں کی جاری اسسٹنٹ کوچ ازر محمود جانب سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا اور دی ازرہن بن سٹوکس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اب ان دونوں میں سے اچھا وکیٹ کو ریڈ کس نے کیا اور کس طرح سے کامبینیشن تشکیل دیا ہے اچھا جی یہ جو گفتگو ہے ایک انڈ پہ اچھا آپ نے کہا کہ دو ویلنگ لی گئے ہیں اب اس پریس کانفرنس پہ عزب محمود صاحب نے کہا کہ بابر واس ویلنگ ٹو پلے لیکن ہم نے فورسولی کہا کہ نہیں آپ ریسٹ کریں تو بابر جیسے پلیئر کے لیے اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا اور on the other hand دوسرے پیئرز کو کہنا کہ انہوں نے ویلنگ لی سٹیپ ڈاؤن کیا ہے اس سیریز کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ریسٹ کرنا چاہتے ہیں بابر ہی کیوں اڑے میں کہ میں نے کھیلنا ہے لیکن مینجمنٹ کہتی کہ نہیں وہ کیوں نہیں چاہتے کہ میں بھی کوئی ریلیکس کروں میں بھی کوئی سٹریس فری ہوں اب انہوں نے mention کر دیا حضر محمود صاحب نے کہ جناب he was willing to play یہ تو جواب بابر ہی دے سکتے ہیں کہ وہ کیوں پھر بھی چاہ رہے ہیں کھیلنا 18 innings without you know score impact create کرنے والا at least 50 runs تو آپ یہ ہی گنتے ہیں test cricket میں تو وہ بھی نہیں ہے تو i think it's about time کہ he needs to take some time off ذرا rethink کر لیں کہ کیا strategy کیا غلطی ہے کس کو ٹھیک کرنا ہے کیسے کھیلنا ہے کیسے آگے چلنا ہے تو بریک کوئی ایسا حرج نہیں ہے it's not something that bad تو i don't know اس میں کوئی egoistic issue ہے کہ آپ باہر دیکھیں پلیئروں پر time آتا ہے پلیئرز ہی باہر ہوتے ہیں پلیئرز کے اندر ہی کریئرز کے اندر ہی یہ چیز آتی ہے کہ لوگ ان کو اٹھا رہے ہوتے ہیں پھر time آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا اور پھر player واپس آتے ہیں اور وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو prove کرتے ہیں اور یہی چیز ان کو top notch players بناتی ہے champions کا اور عام player کا یہی فرق ہوتا ہے تو اس میں کوئی ایسی insecure اننے والی بات نہیں ہے انسیکیور اننے والی بات فخر زمان کی جانب سے جس طرح سے ایک tweet سامنے ہے کہ prime time پہ ہیں بابر اپنے ہمارے پاس back end پہ اور بابر کے علاوہ لیکن ایک پلیئر کا دوسرے پلیئر کے لیے اس طرح کا tweet ٹھیک ہے ایک positive way ہے دیکھیں ٹیم میں players ایک دوسرے کو back کرتے ہیں but then there are certain obligations because آپ بھی اسی setup کا حصہ ہوتے ہیں اور اگر وہ coach, captain اور selectors نے سوچ کے اس کو rest دیا اور اسے communicate کر کے دیا ہے تو I think it should have been the case with فخر زمان knowing all that کہ اس کو پتا ہوتا لیکن یہاں کہانی اور ہے میں آپ کو بتاؤں کہ players ہمارے جو ہے نا they have certain agents representing them writing their tweets ٹھیک ہے اب وہ ہی handle فخر کا چلا رہے ہوں گے وہ ہی بابر کا اور وہ ہی there's a possibility اور مجھے اندیشہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ ایک ہی کے agent ہے تو انہوں نے دوسرے سے اجازت لے کے یہ کی ہوگی چیز کیونکہ یہ definitely what has been appearing on twitter is not what فخر would write definitely یہی problem ہے یہ جو ایک player کے ساتھ ایک 50 for 18 innings is a different story اور دیکھیں پھر بھی میں کہوں گا کہ وہ comparison show ہو جاتا ہے جب آپ لکھتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے ہو سکتا ان کے ذہن میں یہ ہو کہ بابر پاکستان کا best player رہے اور ہم بلا شبہ یہی ہوگا ہمارے جس نے جو angle لینا اس بات سے angle نکال لیتا ہے جانا تین سپیشلک جانا وہ آپ صحیح کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ان کی ٹیم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا چوسرہ سیاہ نہیں جیک لیچ ہیں وہ کھلائیں گے دو اور جو ریورس ونگ انہوں نے ذکر کیا نا بیسیکلی اگر آپ نے پچ کو ڈرائے کر دیا ہے اور آپ یوز پچ کو ڈرائے چھوڑے ہیں تو رفنیس کریئٹ ہوگی پچ کی سرپس پر اور خالی پچ نہیں ہوگی اس کے ساتھ والی جو پچ ہیں وہ بھی ڈرائے ہوں گی تو پھر ریورس ونگ بھی پلے میں آئے گا پاکستان کے آمیر جمال ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ریورس پر خاصی مشکل بولنگ کرتے ہیں اور اسی طرح بن سٹوکس خود سے ریورس پر فائدہ اٹھا اور بن سٹوکس کیا ہے سکارڈ میں پلائنگ گلائیون کا ایسا پھر وہی بات ہے کہ منجم سلیکشن کمیٹی بھی انہوں نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا تھا جس کو انہوں نے ریلیز کر دیا گیا اچانک سے ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ اب اس میچ کا ٹوس بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو بھی ٹوس پاس کین بی اف گریٹ امپورٹنس اور پہلی ایننگ اچھی کھیلنا جس ٹیم کی بڑا امپیکٹ ڈال سکتی ہے دوسری بات جہاں تک ٹیسٹ کی بات دیکھیں یہ ٹیسٹ ہی گمکری ہے یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے دو دو کلومیٹر پاس تو سب نے کیا تھا گیم کسی نہیں پہنچ رہا تھا اب اس فٹنس کا کیا کرے کہ بھئی آپ نے آٹھ منٹ تو آپ نے دو کلومیٹر بھاگ لیا آپ پاس ہو گئے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا ویٹ لفٹ کر لیا چند پوزیشن کے اندر ایک بنچ پرس لگا 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 چھوڑا پرفارم کرتے چار چار پائن پائن سینچری ہیں جن لوگوں نے کی ہوتی ہیں ڈبل سینچری ہوتی ہیں ہر میچ میں 50 ساٹ آٹ آٹ کر کے 40 50 وکٹر لی ہوتی ہیں یہ وہ جو مسئل میموری کری کرنے والے پلیئر ہیں ان کو دو دو منٹ اور فیٹ لیول کے اوپر نکال دیتے ہیں تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ فٹنس منجمنٹ کا جو گروپ ہے ان کا بھی کھلے ہونے کا تجربہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت یا ان کے اوپر ایک بندہ ہونا چاہیے جو ان کے ڈسیئنس کو گائیڈ کرے بکوز یہ تو مس گائیڈ مسائل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بندے کو کدھر ایڈجس کرنا ہے اب چار بندے فیل ہو گئے تو پھر نہ کھلاتے نا پھر پنجابی سلینگ میں بڑی مزے کی سہنگ ہے کہہ نہیں سکتے ہوتے یا انکل ہوتے بات یہ ہے کہ پھر آپ نے رکھ لیا تین چار موقعوں میں وہ فیل ہو ہیں پھر کیوں رکھ لیا پھر اٹھ جاتے پھر اپنی بات پھر کھلا لیتے کوئی جو جیم کا سپر آتے ساتھ ہی جا کے لیٹ ہے ایک بندہ آکے مساج کرتا ہے وہ آپ کو ریڈی کر دیتا اگلے ٹیسٹ کے لیے تو آپ پریکٹیکل ٹیسٹنگ لے ہی نہیں رہے جس طرح سے گیم چلنی ہے یہ تو کمال ہے جس طرح ہم میئر کر رہے ہیں پلیئر اور یہ فٹنس مسائل اور بھاری رقم لے رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں فٹنس کی بات کر رہے تھے زاہید اور نمان علی نے فٹنس ٹیسٹ نہیں کیا تھا ریلیز کر دیا گیا اور تیسٹ ہوتا تو شین وان بھاری رہے ہیں یہ تو کمال ہے اب اگر ان میں سے کوئی پانچ آٹ کر جاتا ہے اور پاکستان کے ایک بہتر پزیشن میں آزرت تیسٹ میں پھر کدھر جائے گا یہ فٹنس کیوں نہیں کہ جائے گا آپ یہاں سے دیکھیں پہلا ٹیسٹ مچ چھر رہا ہے آپ نے نمان علی کو ساتھ لے زائد محمود 16 رکنی سکوارڈ میں شامل کیا آپ دیورنگ ٹیسٹ ان دونوں کو یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ این دے فٹنس ٹیسٹ کراؤ پھر اس کے بات فٹنس ٹیسٹ کرواتے ہیں تین دفعہ فٹنس ٹیسٹ ٹین 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 پھر 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 ٹیسٹ انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ پتہ چلتے ہیں ہم نے میگا ایونٹ جیتنا ہے ایک بائی لیٹر سیریز ہے آپ آئی سی ٹیسٹ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل سے پہلی بائی رو چکے ہیں پہلا میچ ہا ہار گئے اور پہلا میچ ہارنے کے باد نوبت یہاں تک آگئی ہے کہ ایک ٹیسٹ میچ سکوارڈ کے اعلان کے لیے چیئرمن پی سی بی کو بیٹک لگانے پڑی ہے جس میں پی سی بی بی تمام بڑے آگئے اور ایک نئی سیلیکشن کمیٹی بنا دی گئی ہے ایک ٹیسٹ میچ کے لیے کہ آئیں آپ صحیح کروا دیں ہمارے وہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنی چیزیں آکھ بریک لینی ہے بریک واپس آتے ڈسکشن ہماری چل رہی ہے اسی ڈسکشن کانٹینیو کریں گے سٹیلر ویلکم بیک جی بات ہوئی پاکستان ورسز انگلینڈ جو میچ جس کا آغاز کل سے ہونے جا رہا دوسرا یہ ٹیسٹ میچ ملتان پاکستان ٹرکیٹ ٹیم میں اچھا ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز شروع اوڈی آئے اور ٹی ٹونٹی اب ہم نے دیکھا یہ کہ اس کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں اب اس ٹیسٹ سے توجہ ہٹا کر اس پہ فوکس کیا جا رہا جس ساکیب نے بکھائے کہ یہ ٹینو جو پلے رہے نا ان کو ریسٹ اسی پرپس کیلئے لیے گئے کہ آسٹریلیا میں اچھا پرفارم کر سکے ان کا جو سکارڈ آناؤنس ہوا ہے اور پاکستان کے پاس وہ یہی سکارڈ ہے اسی کو ہی پالش پلش کر دوبارہ سے ریلیز کر دیا جائے گا دیکھ دیکھیں بلیو کہ اس میں کچھ نئے لڑکے ایکسپیکٹڈ ہیں اچھا پاکستان کپ کے پرفارمنس جس میں آکف ہے جانداد ہیں یہ دو بولرز ہیں تو مجھے بڑی حد تک کہہ لیں کہ بڑے یقین کے ساتھ میں نے کسی کو کہتے سکر جلدی ہوگا میرے خیال میں تو اگر ان کو لے ان کو دے جاتے تی ٹوینٹی کا ٹورنمنٹ ہے کتنا کنے تھک جانا تھا ابھی بھی تو ونڈے ڈپارٹمنٹ کا کھے رہے ہیں اب وہ قیدی آدم ٹروفی شروع ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ اگر انہیں ادھر لے جانا بھی تھا تو بلڈ اپ کر کے لے جاتے تو وہ دونوں ہیں ان کے اور حسنین تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ تینوں جائیں گے تو کترے فاس پولر آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو منیج کرنا پڑے گا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے کس کس کو لے جانا پھر پھر اگر آپ یہ نہیں کہ ٹیسٹ میں پرفارم کر دیں اور پھر آگے آسٹریلیا آوڈی 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 پر دیپینڈ کرتا ہے کیونکہ پاکستان میں ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی جس کو اتنے موقع ملے ہوں دیسپائیت فیلنگ تو گت بگ سکور اس میں عبداللہ شفیق بھی آوڈی سکوارڈ میں ہمارے ہیں پر منٹ اور یہ دو ٹیسٹ ان کے لئے بڑے امپورٹنٹ ہے یہاں پہ اگر وہ رنز کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن سیمٹ کریں گے اپنی ونڈے کے لئے اور ساتھ دوسرا یہ ریلیس کریا یا ریلیس کروایا جو مرضی نام دیتے ہیں یہ تقریباً پندرہ بیس دنوں کا ریسٹ اس کے بعد ان تینوں نے واپس آنا ہے اگر کوئی سوچتا ہے کہ ان تینوں کو بغیر ہماری کرکٹ جلدی ریوائیو کر دے گی تو میرا خیلہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہاں انٹین انللیس شاہین افریدی confidently Coleman ایسا آنا اس نے یہ خبر شاہید آپ نے پہلے discus کر لی آپ دکھا رہے تھے فخر زمان کو شو کاؤز ہو گیا جی پی سی بی کی جانب سے کہ فخر زمان سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ پلیئر ہیں تو انہوں نے بابا رازم کی حق میں ٹویٹ کیوں کی ہے اب پوزیٹیو میں میں ہی ٹویٹ کیا میرا خیال اس میں کوئی نیگٹیوٹی اس طرح سے اپوز نہیں کی گئی لیکن شو کاؤز کا مطلب اس کا کیا مقصد کیا ہو سکتا آپ کے نزدیک شو کاؤز کا مطلب ہے کہ وجہ بتائیں شو کاؤز دو لفظ ہیں کہ وجہ بتائیے تو وہ کاؤز بتا دیں گے کہ میرا پرسنل خیال یہ ہے کہ جی اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا بار کیونکہ لوگ اپنے پروپ لیئرز کو پریسسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ آؤٹ آف فارم بے ہوتا ان کو کھلاتے ہیں اور یہ کہہ کے تو اگلی بات پر معافی تلافی ہو جائے گی اور ادھر کیا ہونا ہے اب یہ جس طرح سے آپ نے شو اور کاؤز کہا ہے انٹرنیشنلی تو یہ شو اور کاؤز ہی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں اس کا مطلب وہ نہیں دیا جاتا پاکستان میں ہوتا ہے کہ آپ پریشر بیلڈ کرنا اگلے بندوں کو کہنا کہ بھائی جن یا آپ یہ کر کے غلطی کر بیٹھیں یہ کام اب آپ کی خیر نہیں ہے اچھا یہاں پہ نا ایک چیز میں اکیش پخر زمان میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں کی پرواہ کرنا ہوں بلکہ ان کا پہلے بھی کچھ مسئلے مثال چل رہے تھے دریکٹر انٹرنیشنل کے ساتھ انہوں نے بہت سے اعلانیاں بھی کہہ دیا تھا میرا نہیں خیال کہ وہ اس حصے میں ہے اپنے کریئر کے اور ایج کے بھی کہ وہ ہم تک بندہ نے جو تھوٹ کی کلارٹی ہے نا وہ نیچرلی آپ میں آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہی بل نوٹ سٹیپ بیک بتا دے گا کہ میں نے اس لیے کیا ہے اگر وہ کہیں گے کہ آئندہ مت کرنا کہہ دے گا ٹھیک آئندہ نہیں کریں گے میرا نہیں خیال اس سے زیادہ کچھ ہوگا بہت سے ہم نے پہلے بھی تو دیکھا اور بھی بہت سے پلیئر ہیں جو سنٹرل کانٹریکٹ میں ہوتے بہت سے اس طرح کی الزمات بھی لگاتے رہے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں اگینسٹ بولتے رہے ہیں لیکن بہت لڑے 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 بہت لوگ رہے ہیں جن کو سو سو گناہ معاف ہوتے رہے ہیں جنہوں نے بڑا کچھ کیا ہے اور جس کو نہیں کرنا ہوتا تو کہتے ہیں نا جب گزارنا ہو تو آتی بھی گزر جاتا ہے پکڑنا ہو تو چونٹی بھی پکڑی جاتی ہے لٹسی جی کل میچ دس بجے جس کا آغاز ہو آن کرکٹ سٹریڈیم سے اس میں جیسا کے سلمانوی نے کہا ہے کہ جو ٹاس جیتے گا اس کی کوشش ہوگی کہ پہلے بیٹنگ ہی کرے کیونکہ تیسرے چوتھے دن کے ویکٹ جو ہے وہ مزید خطرناک ہوتا جائے گا لٹسی کیا بنتا ہے اس ٹیس کا آج کے شو سے